اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا تریپورا کی جیت سے کئی سیکلور پارٹیاں فکرمند نظر آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ تریپورا میں بھاجپا کی جیت بھارت کو ہندوراشت بنانی کی طرف بڑھتے قدم کی طرف کہا جا رہا ہے تریپورا میں کس قدر مسلمانوں پر فرقہ پرستوں کی جانب سے کہر نازل کیا گیا سبھی جانتے ہیں اور سبھی نے دیکھا بھی ہے اب بطار ویپاکش ترنمال کانگریس سی پی ایم نے بھاجپا اور آئی پی اپٹی جو بھاجپا کا گٹ بندن ہے انہوں نے عوام کو ڈڑا دھمکا کر گنڈا گردی کی زور پر کارپوریشن انتخابات میں جیت درج کرنے کی بات کہی ہے اور یہ ڈڑانے دھمکانے کی بات اس وقت ہوئی ہے جب سپریم کورٹ کے ذریعے وزیر داخلہ دفتر سے تریپورا انتخابات کے مدنگر کینڈریہ سشکت بل کی دو ٹکڑیوں کو تینات کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اطالت نے یہ حکم تب نافذ کیا تھا جب ترنمال کانگریس اور سی پی ایم نے اوٹنگ شروع ہونے سے پہلے جشٹیچ چندرچوڑ اور وکرمنات کی بینچ نے دیا تھا پہلے اس بات کو کہا تھا کہ بھاجپا اور ان کے حمایتوں کی جانب سے اوٹ ڈالنے نہیں دیا جارہا یہاں کے مقامی ووٹروں نے الزام صاحب طور پر لگاتے ہوئے کہا کہ بھاجپا کے گنڈوں نے شہری ووٹنگ بوتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے کئی جگہوں پر ہتھیار بندگیروں داخل ہوتے تھے اور ووٹنگ بوتوں پر قبضہ کرتے تھے ایسا مقامی خواتین کو اکثر کہتے ہوئے دیکھا گیا ہے سی پی آئی ایم کے جتے اندر چودری نے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیجینیس پیپلز پرنٹ اپ تری پورا آلائنس پر جمہوریت کا مزاد بنا دینے کے لیے فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ دن کے اجانے میں ریاست میں لوگ تنطر کے دھجیاں اڑائی جاری ہیں جیسا آج تب کبھی بھی بلدیا انتخابات میں دیکھنے کو نہیں ملتا آگے انہوں نے کہا کہ ہندو راشت کے آغاز کے طور پر تری پورا کو دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں سپریم کورٹ کے حکموں کے خلاف ورزی خلے عام کی جاری ہے خیر اب تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو آخر تری پورا چوناؤ سے کیا پیغام فرقہ پرست حکومتیں فرقہ پرست تنظیمیں دینا چاہتے ہیں اس کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے تری پورا میں پہلے بڑے ہی منظم انداز میں مسلمانوں کے خلاف کوریز فسادات کو برپا کیا جانا ایک سماج ایک معاشرے کو درخواب کے سائے میں رکھنا اور پھر چوناؤ میں اکثریت سے جیت درج کرنا اب بھاجپار پھر کپرست پارٹیوں کا کامیاب فورمولا بنتا جا رہا ہے تری پورا فساد کو لے کر ملکی سطح پر آتجاز درج کیے گئے اس کے باوجود بھی کسی ترقی روزگار مہنگائی انسان کے روزمرہ کے بنیادی حقوق پر ان کی ضرورتوں پر عوام اوٹ کرنا نہیں چاہتی ہے ایسا بھی اسے سمجھا جائے کیا اس طرح سوچنے پر بھی مجبور ہونا پڑ رہا ہے یقینا یہ دھاندلی ہوئی ہے پر نتیجوں کے بعد آواز اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا لہٰذا یہ عوام کا بھی روجان شاید اسی طرح کا ہو سکتا ہے اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مقامی طور پر مسائل کی دشاہ کو موڑنے کا کام بھاجپا کرتی ہے کرناٹک کا معاملہ ہوگا تو اسے کبھی عیسائیوں کی جانی سے دھرم پریورتن کے ذریعے ہندو مذہب خطرے میں ہونے کی بات کہتا ہے تو مسلمانوں کو لے کر کبھی بف کبھی لوجہا تو کبھی ٹیپو سلطان کو بدنام کر یہاں کا ماحول غرمانی کی کوشش کی جاتی ہے دھرم مذہب کی بنیاد پر کس طرح آج بھی لوگوں میں تاثب ہے اس کی مثال کے طور پر ترپورا کو دیکھا جا سکتا ہے آپ بھارت کے مختلف جگہوں پر مسلم کش فسادات کے ذریعے اختدار حاصل کرتے دیکھ سکتے ہیں گجرات فسادات تو تاریخ ہی رہا جس کے بعد وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بنتے بھی دیکھا گیا تو یوپی میں یوگی حکومت کا دور بھی ڈر خوف کے سائے میں عوام بھی نظر آ رہی ہے خلے عام کسی سماج کو دھمکی دینا تو اقتدار پذیر قائدوں کے عام بات بن چکی لہٰذا ترپورا فساد اور بلدیا انتخابات میں بھاج پا جیت کا سمیگر انخطر ناقصہ بھی تو سکتا ہے ایک بار پھر ترپورا میں اوٹوں کی گنتی کی مانگ پانچ نگو یعنی کارپوریشن کی کی گئی ہے جس میں اگر تلہ نگر نگم بیلونیا کارپوریشن دھرم نگر خوائی اور میل آگر کے وارڈ شامل ہے پانچ ریاستوں کے انتخابات بھی نزدیک ہے کرناٹک میں ایک سال کچھ عرصہ زائد باقی ہے لیکن ماہول تو یہاں بھی بنا جا رہا ہے کبھی دلیت کبھی مسلمان کبھی عیسائیوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے خاص طور پر بلگام حبلی گدگ مینگلور محسور کڑگوزلے فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے اگر تلیپورا ہندو راشت کے ٹرائل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو یقیناً فکر کی بات ہے کیونکہ جب فساد ہی چناؤ جیتنے کا ذریعہ بننے لگے تو لوگتنطر کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی سمیدان کو بدلنے والوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہذا عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ فیسس طاقتوں کو جتنا جلدی روکا جائے اتنا ہی اس ملک کی اکتا کھنڈتا بھائی چارگی برقرار رہ گے ورنہ دیش کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں فسادات کا سلسلہ جاری ہونے کے اندیشوں کو محسوس بھی کیا جا رہا ہے خود دیش کے راشتی سلاکار عجید دووان نے ہیدر آباد کے آئی پی ایس افسران کے پاسنگ آٹ پیریڈ کے اجلاس میں کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک کی جنگی سرحدت دیش کے دنمیان ہی ہوں گی کہا مطلب مرخزی حکومتوں کا کچھ ایسا منصوبہ ہے جو دیش کو عراض اکتا خون رزی میں تبدیل کر سکتا ہے اگر عوام بدلاؤ چاہتی ہے تو عوام آنے والے پریشانیوں تکلیفوں مشکلات سے نجات مل سکتی ہے کیونکہ ملک امن و امامہ کی فضاء میں ہی ترقی کر سکتا ہے فسادات کے شولوں میں نہیں اتنا ضرور ہے یہی آج کا پیدا کرونا کے بعد امیکرون کو لے کر عوام میں درخوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے کیا کرناٹک میں پھر سے لوگ ڈاؤن کیا جائے گا ایسا سوال اور افوائیں گشت کر گئے سہت محکمہ کی جانی سے انہی افواؤں کے مدنظر اس بات کو واضح کیا گیا کہ اب کسی طرح کا کوئی لوگ ڈاؤن کرناٹک میں نہیں کیا جائے گا یہ بھی بات اتنی ہے منکہ اب تک کوئی امیکرون کا مریض ریاست میں نہیں پایا گیا محض دھارواڑ میں پوزیٹیو پائے گئے طلباؤں کے خبر کو اس قدر نیشنل میڈیا پر بڑا چڑھا کر دکھایا گیا کہ پورا ملک میں کرناٹک ہی اب کورونا کا ہب ہوگا کیا یہاں تک لوگوں میں تذکرے کرتے دیکھا گیا لہٰذا کسی طرح کیا فارم پر توجہ نہ دے ایسا بھی وزیر سہت کے صدا کرنے کا عوام میں کورونا کا ڈر بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ لاکڈاؤن بند کاروبار بند فیکٹریہ روزگار گھر کے اخراجات کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک فکر دیکھی جاری ہے ویسے بھی آج بھی کئیوں نے ویکسین نہیں لیا ہے کچھ لوگ تو ویکسین سے بیمار ہونے کا در اندیشہ صاحب کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے حکومت کی جانب سے آبادی کم کرنے کا پور ملکہ ہے ویکسین کو لے کر کچھ میڈیا والوں نے تو اکثر لوگوں میں خون کی گانٹیوں کی وجہ سے دل کے دور پڑھنے کی بات کا شک صاحب کیا تھا جب یہ ویرینٹ کہیں پر پایا ہی نہیں ہے گیا ہے تو ماہول کی اس بنیاد پر بنا جا رہا ہے بیلگام ڈی سی آر ویکٹیش کمار نے تیجزلائی اور ریاستی سردوں پر تفشیش کے ناکے انہیں چیک پوسٹ بنائی جانے کی بات کی ہے ڈی سی بیلگام کی جانب سے ویکسین کے دو ڈوز یا پھر آٹی پی سی آر کی سکتی کی گئی ہے واضح رہے کہ جن لوگوں نے دو ڈوز کا سرٹیفیکٹ حاصل کیا ہے انہیں دیگر ریاستوں میں جانے کی اجازت دی جارہی ہے ایک طرف مرکزی ہو یا ریاستی حکومت ملک ریاست کی ترقی پر بڑی بڑی ہانکتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو دوسری طرف عوام بے حال ہے کاروار نہیں ہے کسان خودکشی کر رہا ہے مزدھور کے گھر کے چولے بند ہیں روزگار نہیں سر پر چڑھا ہوا ہے اور اسی ذہنی پریچانی میں مبترہ ہو کر خودکشی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتے دیکھا جا رہا ہے کئی لوگ خودکشی کی راہ پر چلتے دیکھا جا رہا ہے آج کسیگلی کے نزدیک ایک شخص نے گاڑی کو ہی پانسی لگا کر جان دی دی تو کسان نے بھی بڑھتے کرز اور بیرہوزگاری کے چلتے فندے پر جھول کر جان دی دی پچھلے کچھ عرصے سے بیلغام زلہ شہر اور اطراب میں خودکشی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کسیگلی نے آج مہشور کالیہ کے نام سے سی بی ٹی کے قریب جانا جاتا تھا مزدوری کرتا تھا غریبی کے وجہ سے خودکشی کرنے کے بات کہیں گئی معاملہ مارکت پولیس تھانے میں درج کیا گا اسی طرح کسان سری پال کٹ بھی نے فصل کا نقصان ہونے پر اور کرزے کی وجہ سے خودکشی کی ہے واردات خاناپور وڈے بیل کی ہے دستاری کو قانون ساز اسیمبلی چناؤں ہونے جا رہا ہے کانگریز بھاجپا کی جانے سے جدد جائد جاری ہے کون جتے گا کون ہرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا لیکن سی چناؤں کے امت نظر ریاستی کانگریز صدر ڈکے شوکمار نے بیلگام کی کانگریز دفتر میں کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے ووٹوں کو تقسیم ہونے نہ دیتے ہوئے ایک ووٹ کانگریز کو ہی ڈالنے کی بات کہیں ساتھ میں رمیجر کی اوڑی پر نشانہ ساتھ میں کہا کہ اگر پارٹی میں رہ کر گروہ بندی کے حرکتیں کرتا تو اسے کدھی کا نکال باہر پھیکا جاتا ایسا کہتے ہوئے کون ساؤکار کہاں کا ساؤکار ایسے جملے بھی استعمال کیے کانگریز پارٹی کی بہبوتی کے لیے جد جہد کرتے ہوئے پارٹی سے وفاداری کی ہدایت بھی دی گئی پارٹی میں رہ کر پارٹی سے گداری کرنے والوں کی بھی تحقیق جاری ہے ایسے ببات اس وقت کئی گئی لہٰذا ڈکے شوکمار ہر حال میں پارٹی کو جتانے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس وقت عاصف راجو سیٹ اور سابی کے ملے سیرو سیٹ ستی جار کے اوڑے لکشویحبا کر انجلی نمبا کر بھی موجود ہو گئے ہیں آج بلغام شہر میں سویدان بچاو تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے جس میں بام سے بھی مارمی ایس ڈی پی آئی دلی تنظیموں کے ساتھ عیسائی ذمہ داران نے بھی حصہ لیا بلغام شہر میں جلدہ دیویشن ہونی جارہا لہذا عیسائیوں پر ہو رہے ہیں عملے کے ساتھ مذہب تبدیلی قانون کی مخالفت میں احتجاج کرنے کا فیصلہ اس اجلاس پر لیا گیا مختلف چرچ کے پاسٹر اس میں موجود رہے اس اجلاس کے کوارڈنیٹر پروین ہرے مٹ اور سندیب چلوادی نے اگلے مہینے میٹنگ طلب کی جائے گئے ایسا کا ایس وقت مختلف مسئلوں پر تپادلے خیال کیا گیا خاص دور پر عیسائیوں کو پولیس کی جانب سے عبادت پر روک لگانے کے حکم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دورانی دیویشن مطالبہ پیش کرنے کا فیصلہ لیا گیا آج امن نگر میں عورس مبارک گوس آزم کے موقع پر خطیبی آزم فانڈیشن کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اطمام ڈاکٹر ہلگور کلینک میں کیا گیا تھا اور ساتھ ہی شیفا کلینکل لیبروٹری کے افتتہ بھی عمل میں آئی اس وقت سماجی خدمتگار اور یہاں کی جماعت کے ذمہ دار جناب نظیر پٹوے گار مہمان خصوصی کے طور پر شریک رہے تو خطیبی آزم فانڈیشن کے ذمہ داران بھی کسیر تعداد میں شریک رہے خبرکہ سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ تیرے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ